آپ سبی کا خیر مقدم ہیں آپ کے اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل چوک انڈیسٹر اکیڈمی میں اور اس سے قبل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہاو ٹو ڈاؤنلوڈ ایڈمیٹ کارڈ تو ایڈمیٹ کارڈ جو ہے وہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیا ہوں گے خاص طور پر وہ طالب علم جو بچے ڈی ٹی پل ایس بی تی جی ٹی اردو کا جو ہے وہ امتحان دینے والے ہیں تو یہ پہ جو ہے نیچے کی ساری انسٹرکشن کی ڈیٹیل ہم لوگ آج بات کریں گے لیکن اس سے قبل میں آپ کو دو باتیں جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں خصوصی طور پر جو آپ کے لئے جاننا بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی اہم ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈی ٹی پل ایس بی ٹی جی ٹی اردو کا جو امتحان ہے وہ ستائیس اوگست کو ہونے والا ہے دیسے کہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ ڈیٹ مینشن ہے ٹائمنگ ہے ساڑھے بارہ سے ڈھائی بجے تک یعنی کہ آپ کو ایک سو بیس منٹ جو ہے وہ ملیں گے اور اس ایک سو بیس منٹ میں آپ کو دو سو خوشن کرنے ہوں گے ٹائم جو ہے اپستیت ہونے کا یعنی کہ ریپورٹنگ ٹائم گیارہ بجے ہے اور بارہ بجے جو ہے وہ آپ کا گیٹ کلوز ہو جائے گا یعنی کہ بارہ بجے کے بعد آپ کو اینٹری نہیں دی جائے گی اب یہ اینٹری کہاں نہیں دی جائے گی تو دو جنگیں ایسی ہیں جہاں پر آپ کو اینٹری نہیں دی جائے گی ایک ہے نویڈا سیکٹر باسٹ اور دوسرا ہے جی ٹی کرنال روڈ یہاں پر جو ہے وہ آپ کو کیا بنایا گیا ہے سینٹر بنایا گیا ہے دونوں ہی سینٹر جہاں وہ بورڈرز کے آس پاس ہیں جس میں ہم لوگ بات کریں جو سیکٹر باسٹ کا ہے تو وہاں پر جو میٹرو سٹیشن ہے نیئر بھائی وہ بلو لائن پہ یہ ہے اور بلو لائن سے جو ہے وہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کے اندر ہی آپ کی جہاں لیب ہے جہاں پر جو ہے وہ آپ کو ایکزیم دینے جانا ہے اور دونوں ہی جو لیب ہیں وہ آن روڈ ہیں آپ کو آرام سے ایرکشن مل جائے گا آفٹرنون کا ٹائم ہے تو غبرانے کی پریشان ہونے والی بات بلکل نہیں ہے وہیں جو ہم بات کریں جو دوسرا ہے جی ٹی کرنال روڈ جو خسرہ نمبر میرے خیال سے 64 یا 62 کے آس پاس ہے جو جی ٹی کرنال روڈ ہے وہ آپ کو پڑے گا یلو لائن کے پر اور یلو لائن پر جو ہے وہ ایک میٹو سٹیشن ہے جس کا نام ہے جہاں گیر پوری آپ ڈیلی میٹو کا جو میپ ہے ڈاؤنلوڈ کر لی جیگا اسی میں جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا ایک پہ اترنا ہے آپ کو بلو لائن پہ اور ایک پہ اترنا ہے آپ کو یلو لائن پہ جو جہاں گیر پوری ہیں اور جہاں گیر پوری سے گیٹ نمبر 3 سے آپ لوگ جب ایکزٹ ہوں گے تو وہاں پر آپ کو ایک رکشن مل جائے گا جو کافی دور ہے جہاں گیر پوری کا تھوڑا سا دور ہے اور تھوڑا سا بیک وڑ علاقے میں ہے کیونکہ یہ جو جہاں گیر پوری کا ہے یہ کہہ سکتے ہیں انڈسٹیز ایریا میں کیا ہے لائن پہ خسرہ نمبر جو ہے وہ زیادے چلتا ہے 62 ہے 64 ہے چھان میں ہے چھران میں اس طریقے سے وہ آپ لوگوں کو وہاں پر ڈھونڈنا پڑے گا لیکن وہاں پر جو کنوینس ہے وہ آپ کو ایزری مل جائے گا یہ رکشن یا کیا سکتے ہیں جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے وہ آپ کو وہاں سے آرام سے فراہم ہو جائے گی تو اگر آپ لوگ ادر اسٹیٹ سے آ رہے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ مشکل ہے تو آپ لوگ جب رات کو آئیں گے تو اپنا ڈیلی میٹرو کا میپ جو ہے وہاں ڈھونڈ لیجیگا یہ دونوں اسٹیشن کے ہیں آپ کو وہاں پر اترنا ہے ایک ہے بلو لائن پر سیکٹر 62 کے نام سے جو یوپی بورڈر سے لگتا ہے اور ایک ہے جہاں گیر پوری جو ہریانا کی بورڈر کے آس پاس لگتا ہے تو یہ دو سیکشن جو ہے یا کہہ سکتے ہیں دو سینٹر جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں اب اس میں یہ بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ دو سینٹر بنائے گئے ہیں تو اس میں کیا ہمیں الگ الگ سیفٹ میں اگزائم ہوگا دونوں سینٹر پہ نہیں دونوں سینٹر پہ ایک ہی سیفٹ میں اگزائم ہوگا ساڑھے بارہ سے لے کے ڈھائے بجے تک تو اس لئے اس میں چانسز ہیں کہ نورملائیزیشن جو ہے وہ نہیں ہوگا کیونکہ نورملائیزیشن سے کیا ہوتا ہے کہ پیپر میں جو ہے وہ کٹ آف ہائی بھی جا سکتی ہے اور لو بھی جا سکتی ہے جس کے زیادہ نمبر آتے ہیں اور جس کے کم نمبر آتے ہیں ان کو کیا کر دیا جاتا ہے نورملائیزیشن کے تحت اس کو جو ہے وہ ایکول کر دیا جاتا ہے تو ایسی چانسز نہیں ہیں نورملائیزیشن ہونے کے جو ہے وہ چانسز بہت کم ہیں کیونکہ آپ کا جو پیپر ہے وہ ایک ہی سیفٹ میں ہوگا تو یہ کچھ میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں آپ لوگ جہاں وہ اسے آرام سے نوٹ کر لیجے گا اور اگر آپ کا میٹرو شیشن یا آپ کا جو انڈرن ریلوے سٹیشن ہے وہ کونسا ہوگا اس سے بھی آپ لوگ اپنی ڈیسٹینیشن کو تیہ کر سکتے ہیں چاہے آپ کا آنند بیہار ہو چاہے آپ کا حضرت نظام الدین ہو نئی دلی ہو پرانی دلی ہو یا دلی کینٹ ہو ایکس وی جیڈ جونسا بھی ہو آپ لوگ اگر ہوتل لیں یا روم لیں تو آپ لوگ جہاں وہ اپنے سینٹر کے آس پاس ہلیں کیونکہ سیکٹر باسر وہ ایک پوش علاقہ ہے تو وہاں پر ملنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے تو آپ اس کے نیئر بائی جو ہے جیسے آنند بیہار کے آس پاس جو ہے وہ اپنا روم وغیرہ لے سکتے وہیں جہاں گیر پوری کی بات کریں تو جہاں گیر پوری سے جی ٹی بی نگر مخرجی نگر آج کل کافی چرچہ میں بھی ہے تو اس کے آس پاس جو پرانی دلی ہیں وہاں کا بھی آپ لوگ جہاں وہ روم وغیرہ لے سکتے کیونکہ وہاں سے زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے جہاں گیر پوری کی تو یہ کچھ باتیں جو آپ کو بتانی تھی اب ہم بات کرتے ہیں ایڈمیٹ کارڈ پر دیئے گئے انسٹرکشن کی کہ آپ کو اسے کیسے فولو کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر تو آپ کو وہی سائن کرنا ہے جو آپ نے اوپر ایڈمیٹ کارڈ پر کیوں گے اس کے علاوے یہاں پر آپ کو انگوٹھے کا نشان لگانا ہوگا تھم ایمپریشن آف کنڈیڈیٹ اب یہ آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ یہاں پر آپ کو کیسے لگانا ہے رائٹ لگانا ہے یا لیفٹ لگانا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے انیویلیجیٹر پر یعنی کی نیرکشن پر کہ وہ آپ سے کونسے لگواتے ہیں یہ دونوں ہی جو ہے کیا کرنا ہے آپ کو ان کے سامنے لگانا ہے کیونکہ جب آپ کا بائیومیٹرک ہوگا تب یہ جو ہے وہ آپ سے بھروائے جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انسٹرکشن دیئے گئے ہیں کینڈیڈیٹ کے لیے تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو یہ ای ایڈ میٹ کارڈ جو ہے وہ آپ کو رکھنا ہے ساتھ میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اوریجنل آئیڈی پروف رکھنی ہے جو آپ نے اوپر مینشن کی ہوگی آدھار کارڈ پین کارڈ پاسپورٹ ڈرائیویگ لیسنس یا اور ادھار گورنمنٹ کے دوارہ جو آپ سے جاری کیا گئی ہے آئیڈی پروف اس کو جہاں وہ آپ کو رکھنی ہے اس کے علاوہ the candidate should retain first page of admit card یعنی جو admit card کا پہلا پیچ ہے وہ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اسی سے جگہ ہوگی آپ کی پہچان ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اپنا فوٹو ہونا چاہیے اور فوٹو وہی ہو جو آپ نے admit card میں یا فارم بھرتے وقت آپ نے fill کیا تھا اس سے الگ ہوگا تو آپ کو بہت پریشانی ہو سکتی ہے اب اس کا یہ matter کرتا ہے یہ بھی mention ہوتا ہے کہیں گئی پہ اس کا size کیا ہو normal passport size کا ہو یا postal card کا ہو تو پھر بھی میں آپ کو recommendation کروں گا اپنی طرف سے کہ آپ دونوں ہی فوٹو لے جائیں چار سے پانچ فوٹو آپ passport size کے لے کر جائیں اور ایک آپ ایک postal card کا size کا photo بنوا کے لے جائیں اور وہی size آپ کو آگے بھی کام آئے گا تو اس لئے آپ لوگ ابھی سے postal card photo کو بنا کے رکھ لیں یا اس کو ساتھ میں لے جائیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں covid کے related کافی ساری inquiries ہیں چیزیں ہیں اس سے safety کے لئے وہ آپ لوگ لے کے جا سکتے ہیں اور time سے آپ لوگ وہاں پر exam میں پہنچ جائیں گا تاکہ آپ کو وہاں پر زیادہ پریشہ نہیں نہ ہو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں امیدواروں کے لئے نردیش یعنی instruction for candidates بھی mention دونوں language میں ہیں اور یہاں پر آپ exam ہوگا وہ اندر میں ابھیارتیوں کو شارعیرک روپ میں ای پرویس پتر پر فوٹو کے ساتھ میل خانا چاہیے تو یہاں پہ میل کے ساتھ خانا چاہیے کا مراد یہی ہے کہ آپ نے جو فوٹو لگایا ہے admit card پہ وہ ہی فوٹو جو ہے وہ آپ لوگ لے کے جائیے گا کیونکہ آپ کا انومتی نہیں دی جائے چاہے آپ رو لیں چاہے آپ گالیں چاہے آپ حس لیں تو اس لئے یہ نوبت نہ ہے تو آپ اپنے وقت مطابق پہلے چلے جائیں کچھ بچے کیا کرتے ہیں کہ اپنی train اس time کے book کرتے ہیں کہ ہم exam سے 1 2 3 گھنٹے پہلے 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 پرکشہ چھوڑنے کی انومتی نہیں ہوگی کیونکہ اس کے بعد بھی آپ کا دوبارے سے بائیومیٹرک ہوگا دوبارے سے فوٹو کھیجے گا اس لئے اس میں 10 سے 15 منٹ کا وقت لگتا ہے ہر لیب میں ہر candidate کا دوبارے سے بائیومیٹرک ہوتا ہے اس کے علاوہ point number 4 آپ لوگ نہ لکھے جائیں اگر آپ دور درہ سے سفر کر آ رہے ہیں تو اپنے سارے سامان کو ایک بیگ میں رکھ اور میں کم سے کم 3 سے 4 مہین کا وقت لگ جاتا ہے تو میں پھر آپ لوگوں سے recommendation کہہ رہا ہوں request کر رہا ہوں کہ admit card کو exam کے بعد نہ خوئے اسے 4 سے 5 photo copy کرا کے رکھ لے اپنے mail میں اپنے whatsapp میں اپنے mobile drive میں جس میں آپ لوگ سارے document step by step رکھ لے جیسے ابھی تک دو document جیسے آپ کو رکھنے ضروری ہیں پہلا جو notification آیا تھا dt bgt کا اس کی پوری photocopy یا اس کی soft copy آپ اس folder میں ڈال لیں اس کے بعد آپ اپنا form جو آپ نے form fill up کیا تھا اس کو بھی اس form میں یا اس folder میں ڈال دیں اس کے علاوہ یہ admit card جب وہاں سے receiving ہو جائے گی تھم کی impression کی سائن کی سب چیز ہو جائیں گی تو اس کی photo کھیج کے بھی اس ہی میں رکھ لیں یہ بہت کام آنے والا ہے آپ کو پریشانی ہو سکت دیا اس کے علاوہ اگر کوئی ڈی ٹی پل اس بی کی کی ملے گی سوچ نہ یا notice یا information جو وہاں پر مل جائے گا admit card کب جاری ہوگا answer کی کب جاری ہوگی cut off کی ہوگی سارے چیزیں آپ کو جائیں وہ ہی پر فراہم ہو جائیں گی اس کے بعد یہاں پر ویب سائٹ دی گئی ہیں آپ اس ویب سائٹ پہ جائے دل لی ادینست سیوہ بورڈ جو کڑ کر ڈوما کورٹ میں ہے اس چیز ہے یہ ویب شائٹ ہے آپ وہاں پر جا کے سارے چیزوں کو note ڈاؤن کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا مشکل ہے خاص طور پر ان بچوں کے لئے جو بچے لیکن اگزیم میں یہ سارے چیز جہاں ان کو نیگلیٹ کرتی ہے تھوڑی سی پریشانی بھی ہوتی ہیں کیونکہ جب کوئی بچہ سرو سے اسی تربیت میں رہتا ہے اپنی تہذیب کو مکمل طور پر ادا کرتا ہے لیکن اسے اگزیم دینے کے لئے ان سارے ریتی رواج کو یا اپنی جو آستہ ہے اس کو تھوڑا سا کیا کرنا پڑتا ہے فلیکسیبل بنانا پڑتا ہے تو اسی لئے اس میں کچھ پریشانی ہے لیکن یہ بھی اگزیم کی حوالے سے اس پر گوھر دینا چاہیے تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ آدھو باجو والے آدھی پہن سکتے ہیں لیکن سونٹ سلوار بھی پلین ہونے چاہیے اس پہ کوئی پھول پتی نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ اس میں جو سلین ہوتی ہیں وہ بھی آپ کی ہاف باجو کی ہونی چاہیے تب ہی آپ کو اگزیم میں بیٹھنے کے لئے دیا جائے گا اگر آپ فل سلیف پہن کے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر کیچی سے کار دیا جائے گا اور اگر آپ برکھا پہنتے ہیں یا ہجاب کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا نیگلیٹ کرنا ہوگا اور اگر آپ کانوں میں بوندے ڈالتے ہیں یا کوئی جویلی ڈال کریں گی تو آپ کا یہ پریشر اگزیم میں آپ کو ہائپر کرے گا اور ہائپر ہونے سے کوششن ہونے کے جو چانس زیادہ ہو جائیں گے غلط کوششن ہونے کے تو اس لئے ان سب چیزوں پر دھیان رکھیں رہی بات پتلون کی تو آپ جین کری کر جا سکتے لیکن اس میں ایک بٹن ہوتا ہے جو آپ پتلون کو ٹائٹ کر کر رکھتا ہے تو امید ہے آپ جین کو ایوویڈ کریں گے پیان پیان کے جا سکتے ہیں اگر آپ میل ہیں وہیں ہم بات کریں چپل چوڑی ایڈی یا جھوٹے ان سب کی کی جو موٹا ہوتی ہے وہ ایک ان سے کم ہوتی ہے تب ہی آپ کی اگر آپ ننگے پیر بھی جائیں گے تو بھی کوئی دکھت نہیں ہوگی کیونکہ اگزام سینٹر کے بھار چپل نکال بھی دیں گے تو بھی آپ کو پریشانی کا سامنے نہیں کرنا پڑے گا اور موسم گرمی کا ہے تو جوتوں کو آوائیڈ کریں مہنگے جوتوں کو خاص طور پر آپ لوگ آوائیڈ کریں سینڈل یا جوتی ان سب کو بھی آوائیڈ کریں تو زیادہ بہتر ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ فوکس ایڈنٹیفائی 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 پونینشل کریر کریر آف دا کوویڈ نائنٹین وائیرس تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ اسے بھر کے لے جائیے گا ضرورت پڑے تو آپ پہ پر کہ آدھار کارڈ کا فوٹو جو ہے وہ بہت پرانا ہوتا ہے تو وہ مش میچ ہو جاتا ہے تو جو لیٹیسٹ ہے اس کو بھی آپ اپنے ساتھ کیری کر کے لے جائیے گا آدھار کے ساتھ پین کارڈ لے جائیے گا یا پہچاند پتری لے جائیے گا تو اس طریقے کی ڈوکمنٹس آپ لوگ اپنے ساتھ کیری کر لی جائیے گا اور فوٹو پاسپورٹ سائز بھی اور پوسٹر سائز بھی دونوں آپ لوگ جائے ہو لے کے جائیے گا تو یہ تھوڑی سی باتیں تھیں جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھیں اور اس سے زیادہ آپ کو انفرمیشن چاہیے تو آپ لوگ نیچے کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ ہمارے وچسپ نمبر پہ بھی ہم سے معلومات کر سکتے ہیں آج کے کلاس میں یا آج کے سیسن میں اتنا ہی امید ہے آپ لوگ کو پسند آئے ہوگی ہماری ویڈیو تو پلیز فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہم آپ کے بہت آبھاری رہیں گے شکریہ فور ووچنگ دس ویڈیو